امریکہ سپر چارج الیکٹرک کار پروڈکشن میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع کرے گا مقصد شمالی امریکہ میں چین کا مقابلہ کرنا ہے اس مقابلہ بازی میں نہ صرف سارفین کو فائدہ ہوگا بلکہ ساتھ ہی آٹو انڈسٹری میں بھی ایک نیا استحقام پیدا ہوگا یہ نئی سرمایہ کاری امریکی کمپنیوں اور اس کے ٹریڈ پارٹنرز پر زیادہ توجہ مرکوز کرے گی یعنی نہ صرف یورپی اور جاپانی کارسازی دارے اس انویسٹمنٹ کے فائد سے محروم رہیں گے بلکہ الیکٹرک گاریوں کے پارٹس کے لیے ورڈ لیڈر چین بھی لیکن ایک بات واضح ہے کہ امریکی حکومت کا یہ منصوبہ ملک میں الیکٹرک گاروں کی مارکٹ کو مزید بزبوط بنانے میں قلیدی ہوگا واشنگٹن حکومت نے تحفظ محولیات کے لیے بھی عالمی سطح پر فعال کردار ادا کرنے کا اعلان کیا ہے الیکٹرک گاروں کو پرموٹ کرنے کا یہ منصوبہ اس حوالے سے بھی عام ہے اس لیے